تم کو کس نے بتایا ہے کہ تم منافق ہو، کیسے پتا چلا، پتا بھی ہے منافق کون ہوتا ہے سنو، ایک تو یہ ہے نا کہ زبان تو اللہ اللہ کرتی ہے دل نہیں کرتا، یہ منافق نہیں ہے کیوں نہیں یہ منافق ہے، ابھی پتا ہی نہیں ہے کہ اس کے دل میں وہ طاقت ہے یا نہیں زندہ ہونے کی منافق تب پتا چلے گا جب مرشد بتائے کہ اس کے دل کے اوپر قفل ہے جو منافق ہو وہ اللہ سے محبت کیسے کرےگا، منافق کیسے کرےگا زندگز کیسے کرے گا، ابھی تجھے کیا بتا منافق ہے تیرے پاس اگر اتنی طاقت ہوتی، اتنا تصرف ہوتا کہ تو اپنے آپ کو پہچان لیتا کہ مومن منافق اتنی طاقت ہوتی تو تو منافق ہی ہوتا جن کے پاس اتنی طاقت ہوتی وہ منافق ہوتے ہیں اپنے آپ کو پہچان لیں goofy تم کو کس نے بتایا کہ تم منافق ہو کیسے پتا چلا؟ پتا بھی ہے منافق کون ہوتا ہے سنو ایک تو یہ ہے نا کہ زبان تو اللہ اللہ کرتی ہے دل نہیں کرتا یہ منافق نہیں ہے کیوں نہیں یہ منافق ہے ابھی پتا ہی نہیں ہے کہ اس کے دل میں وہ طاقت ہے یا نہیں زندہ ہونے کی منافق تب پتا چلے گا جب مرشد بتائے کہ اس کے دل کے اوپر قفل لگا ہوا ہے اس میں اللہ کا نور جا ہی نہیں سکتا سم مرددناہو اسفل سافلین جس کو اللہ رد کر دیتا ہے وہ منافق ہے کہ تجھے کیا پتا کہ تجھے اللہ نے رد کیا ہے یا قبول کیا ہے جا کسی کامل کے قدموں میں وہ تیرے قلب کے اوپر نظر ڈالے اگر تیرا دل اللہ اللہ کرتا ہے بھلے تو کتنا ہی بڑا گناہگار ہو یہ دل کا اللہ اللہ گناہوں کو جلا دے گا ذکر بند نہیں ہو سکتا اور اگر ایک دفعہ ذکر چل گیا بھلے کتنا ہی بڑا گناہگار ہے منافق نہیں تُو مومن ہی رہے گا گناہگار ہو سائی بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو صحابہ اکرام بیٹھتے تھے وہ گناہ نہیں کرتے تھے کرتے تھے نا تب ہی تو قرآن مجید میں آیا کہ اے مومنوں جب تم سے کوئی فہاش کام ہو جائے تو حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اُن سے کہو کہ وہ مغفرت کریں اور اگر رسول اللہ تمہارے لئے مغفرت مانگیں تو ہم تمہیں معاف کر دیں یہ ہمارے لئے اُتری تھی ہے ایسے صحابہ کے لئے اُتری تھی پہلے تو معلوم ہوں وہ بھی گناہ کرتے تھے آج لوگوں نے اتنے بڑے بڑے فلسفے بنا دیئے کے ان سے گناہ ہوتا ہے یہ تو یہ ہے یہ تو یہ ہے تو صحابہ اکرام نہیں کرتے تھے گناہ یہ ہے کہ ہمارے ماما چاچا کے لئے اُتری تھی آیا تھا وہی تھے نا ارلی مسلم تو وہی تھے انہی کا تو تذکرہ ہے یہاں پر اور پھر اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ بھئی جو صغیرہ گناہ ہیں اُن کی فکر مت کرو ہم دھو دیں گے بس تم قبیرہ گناہ سے اجتناب بڑھتو یہ قرآن شریف میں اچھا اب کہا کہ بھئی جو گناہ ہیں بڑے والے گناہ کبیرہ جن کا تم کو منع کیا ہے تو وہ اگر نہ کرو تو وَنَدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَمِيرًا تو وہ اپنے کرم سے اپنے رحمت میں تمہیں داخل کر دے گا چھوٹے گناہ جو ہیں تمہارے گناہیں صغیرہ اُن کو معاف کر دیں گے اب دیکھو یہ جو عقیدہ قرآن سے بنے گا نا یہ عقیدہ ہوگا درست تو قرآن ہمیں کیا عقیدہ دے رہا ہے کہ ہم صغیرہ گناہوں کے بارے میں پریشان نہ ہوں کیوں نہ ہوں پریشان اللہ کی مطابق یہ ہے کہ وہ ہوتے رہیں گے جب تک اس دنیا میں ہو اور نفس لگا ہوا ہے تو ہم نے جھوٹی جو ہے وہ کہانی کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ لوگوں کو تاثر دینے کی کیا ضرورت ہے جو ہم تو بڑے پارسا ہیں بھئی اللہ نے سرٹیفیکٹ دیا بھائی چھوٹے گناہ تو ہوتے رہیں گے تو جو ہوتے رہیں ہوتے رہیں لوگوں سے چھپنے کی کیا ضرورت ہے اگر دیکھو میں اگر کوئی چھوٹا موٹا گناہ کر رہا ہوں جیسے کوئی خوبصورت حسین گوری جا رہی ہے میں اُس کو تاہرہ ہوں جیسے یہ تو وہاں میری تقریر آکے سنتے تو ہر انہی در ہو جانا میں تو تصویح کر رہا ہوں یہ غلط ہے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دے گا پروائی نہیں کرو عظاہر شاہ دیکھے فہیم دے گا کوئی بھی دیکھے بھلا ہاں جی اللہ کا بڑا کرم ہے چھوٹے چھوٹے گناہ تو معاف ہو جائیں اچھا یہ تو مزاق تھا کیونکہ ایک حدیث شریف میں آ رہا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت کے قابل نہیں آج آؤ آپ نے سارے زندگی نمازیں پڑھی روزے رکھے قرآن کی تلاوت کی نجہ نے کیا کیا جتن کیے وہاں پہنچے پتا چلا ہی اس کے دل میں تو حسد ہے گئی نا ساری نمازیں روزہ حد زکاة تو عقل مندی کا ایک کیا ہے کہ پہلے اپنے دل کو پاک کرو اُس کے بعد اگر دو رکت بھی ہوئی اور دل پاک ہوا تو وہی کافی ہے یہ ایک حدیث شریف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیری دو رکت نماز بھی اللہ قبول کر لے تو بخشش کی امید رکھ لینا اُن دو رکت ساری زندگی میں وہ دو رکت اللہ قبول کب کرے گا جب تیرا دل اُس نماز میں ہوگا اگر تجھے حضوری قلب حاصل ہو گئی تو اِس کا مطلب ہے اب تکبر نہیں آسکتا دو رکت قبول ہے اُس نے دو ہزار رکت پڑھی دل کے اندر حسد بھرا ہوا ہے تکبر بھرا ہوا ہے اُس کے کیسے قبول ہوگی؟ یہ جنت کے قابل ہی نہیں ہے تو شادی کے قابل نہیں ہے تو تیری شادی کرے گا کوئی میرے پاہ گاڑی ہے میرے پاہ یہ ہے میرے پاہ وہ ہے تو شادی تو قابل ہی نہیں ہے میں جہیز لے کے آؤں گا رکھ لے اپنے جہیز اپنے پاس تو شادی کے قابل ہی نہیں ہے نامرد ہے اگر تو نامرد ہے تو شادی کے قابل ہی نہیں ہے تو پھر جہیز ویز سب بکار ہو گیا نا ایسی طرح کہا کہ اگر تیرے دل میں رائے برابر بھی تکبر اور حسد ہے جنت کے قابل ہی نہیں ہے ٹھیک ہے پیٹر پڑھتا رہے جنت کے باہر دیرے لگا لے نا جنت میں نشانی سے تو کتن بڑی بیوکوفی ہوگی یہ تو عقل مندی کیا ہے کہ دل کو حسد تکبر سے پاک کریں وہ تصمیح پڑھنے سے نہیں ہوگا تلاوت کرنے سے نہیں ہوگا وہ مرشد کی نظروں سے ہوگا تجھے گوھر شاہی کے قدموں میں آنا ہوگا گوھر شاہی کے قدموں میں آنا ہوگا کیونکہ نجات صرف وہاں ہے گوھر شاہی کے علاوہ کوئی قلب زندہ کر ہی نہیں سکتا وہاں آنا ہوگا موسیقی 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 موسیقی